نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا سبحان اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمے سناغر اور میں ہوں آپ کا میزبان راو کرامت سناغر دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ملک کی مشہور و معروف ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہید اسلام صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کو ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو خوش آمدید کہ آپ ہمیں آج پہلے دن نظر آ رہے ماشاءاللہ دیر آیت درست آئے دیر آئے درست آئے یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کو ہم یاد کر رہے تھے آج آپ آئے ہیں تو ہم بھی آگئے ہیں ہم بھی آپ کو بہت مس کر رہے تھے بہت مہربانی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آنے سے کاثر تھا انشاءاللہ آج سے جو ہے چاندہ تک اللہ پاکہ حمد عطا فرم کریں گے اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک مشہور و معروف صنو خان رسول کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بہت تھی محبت کرنے والی شخصیت میرے بھائی میرے دوت عبداللہ خلیل صاحب کیسے ہیں عبداللہ بھائی آپ خیریت سے ہیں آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش شام دے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے چھوٹے بھائی اور بہت پیار کرنے والی شخصیت بہت خوبصورت آواز کے مالک فیصل صاحب کیسے ہیں فیصل بھائی آپ خیریت سے ہیں کرم مالک کا اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سناخوان رسول حافظ رزوان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی ہماری اس بلد میں بہت بہت خوش شام دی اچھا عبداللہ خلیل بھائی جیسا کہ ہمارا فورمیٹ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالی سے کرتے ہیں تو میں چھاؤں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالی فیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپتر جو کافلے ماشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں جن سے دل سے محبت کرتا ہوں ان میں ایک نام ہمارے حافظ رہیان بھائی ہے ماشاءاللہ یہ بڑی محبت دیتے ہیں انہی کی فرمائش فرمائے ہیں کلام پیش کر رہا ہوں صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ اللہ اکبر محمد صلی اللہ تعالی قانون میں رس گولتی ہے ازانے حمد خدا سے ترگ زبانے قانون میں رس گولتی ہے ازانے بس ایک سادہ آ رہی ہے براور اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں غرم کو کہ لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جا گئے جنت سے تجھ کو خدا نے چھو مانگے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے جب لوگ جاتے ہیں تو اسے چومتے ہیں اس لیے نہیں چومتے ہیں کہ تو وہ جنت سے آیا ہے بلکہ اس لیے چومتے ہیں کہ میرے آقا نے اس کو چوماتا کہتے ہیں ہاں بے جا گئے جنت سے تجھ کو خدا نے چومانگے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے غجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معادب ہیں یہ کبو تر اللہ اکبر اللہ اکبر مالا سبیوں کیا چاہتا مالا سبیوں کیا چاہتا بس مغفرت کی اتا چاہتا ہے مخشش کے طالب بے اپنا کرمہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ مالا سبیوں کیا بات ہے عبداللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامہ دکھے اور آپ نے کعبے کی رونکے یاد دلا دیں اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے آبین اللہ معامل مفتی صاحب آپ کی جانے پاؤں گا ابھی اس وقت درجنوں تیلیویجن پر نشریات ہو رہی ہے رمضان کی لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کسی پر بھی اس وقت فلسطین کی بات نہیں ہوتی اور اس وقت آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ کئی مہینے ہو گئے اور فلسطین میں جو اسرائیل نے ظلم و سطم کا بزار گرم کیا ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے اس احسن قدم پر آپ کو مبارک دیتا ہوں بطور مسلمان بطور کلمہ گو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتے ہم ان کے ساتھ تعامن کریں ان کے ساتھ اظہارے یک جہتی کریں ان کے ساتھ اظہارے محبت کریں اور بالخصوص وہ لوگ جو ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان پر تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاملت کریں اللہ نے جس کو جتنی ہمت جتنی طاقت جتنی غیرت ایمانی دی ہے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق کہے کیونکہ بانی پاکستان نے اپنے خطبات کے اندر اور آرٹیکل چالیس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے بانی پاکستان نے کیا کہا تھا کہ پاکستان اور کسی بھی دبی ہوئی قوم کی مدد کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا یہ قید عظم محمد علی جناہ نے کہا تھا آرٹیکل چالیس کے اندر یہ بات موجود ہے تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے آرٹیکل کے اندر یہ بات تحریر ہے لکھی گئی ہے یہ نہیں کہا کہ صرف پاکستان بلکہ قوم کی بات کی وہ جو کلمہ گوہ ہوں جو نبی کے کلمہ پڑھتے ہوں ان پر اگر کوئی بات بخت حمد علی جناہ نہیں لکھا فرمایا تھا کہ پاکستان کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دے اب اگر کوئی طاقتور ادارے یا طاقتور قومیں خموش پڑی ہیں تو یہ ان کو اپنے ضمیر کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کیونکہ ضمیر کبھی سوتا نہیں ہے ضمیر ہمیشہ جاگتا ہے اور جگاتا رہتا ہے اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور رسول اللہ کے حدیث پاک بھی ہے حدیث نمبر ایت بخاری شریف کے جیسے پاک ہے فرمایا المسلم اخل مسلم کہ مسلمان جو ہے نا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نمبر ایک نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور ولا یسلم نہ ہی اس کو غیروں کے سپرد کرتا ہے آئے دیکھو ذرا اسلام اپنے اسلام کو سمجھیں اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھا جائے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں ہم بڑے مومن ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مسلمان تو کہا یہ اس کو جاتا ہے کہ اگر مشرق کے اندر ملک پاکستان کے علاوہ کوئی مسلمان بھائی کے پاؤں میں اگر کانٹا چوبے تو یہاں رہتے ہوئے پاکستانی کے دل میں تکلیف محسوس ہو مسلمان کی تعریف یہ ہے اگر وہاں فلسطین کے اندر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے گھروں کو ان کے بلکل تباہ کیا جا رہا ہے تو یہاں جو بندہ سکون کی نیند سویا ہوا ہے جس کا ضمیر نہیں جاگتا وہ فکر کرے کہ اس کا اسلام باقی ہے بس ایک نہیں کیونکہ اسلام نامی اس چیز کا ہے کہ انسان تڑپے پریشان ہو کیونکہ جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپتے اور اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہاں جو تڑپ رہے ہیں وہ گویا کہ اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں اور جو سکون کی نیندوں میں پڑے ہوں ہیں ان کا ضمیر بھی مار چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بارے میں بھی فکر کرے سورة النساء کے حد نمبر پیچھتر ہے قرآن کہتا ہے وَمَالَكُمْ لَا تُقَاطُرُنَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَوْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَا وَالْوِلْدَانِ ورمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لڑتے نہیں ہو کن سے یعنی ان لوگوں کے حق میں نہیں لڑتے ہو جو کمزور ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں کے اہل بڑے ظالم ہیں ہمیں اس بستی سے اس شہر سے نکال دے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوگے تم لڑتے کیوں نہیں ہو تو لڑتے کیوں نہیں ہو کہ کیا مطلب ہے کہ تم لڑو تم ان کے لئے آواز بنو آج ہم آواز اٹھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جی تمہارے بیانات سے کیا ہوگا تمہاری آواز اٹھانے سے کیا ہوگا تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ یار کچھ ہو یا نہ ہو جب قیامت کے دن ایک طرف غیرت مندوں کی صرف ہوگی اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس غیرت نہیں ہوگا اور ساتھا جملہ تو یہ ہے کہ ایک طرف غیرت مند ہوں گے ایک طرف بے غیرت ہوں گے ایک طرف ایمان والے ہوں گے ایک طرف بے ایمان ہوں گے ہم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ مالک و مولا ہم غیرت مندوں کے صرف میں دنیا میں بھی کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی ہمیں غیرت مندوں کے صرف میں کھڑا کر دے اور وہاں پر دو صفحے ہوں گے ایک حسینی ہوگی ایک یزیدی ہوگی ہم یہ آوازیں اس لئے اٹھاتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے کہ مالک و مولا اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم آواز اٹھا سکتے تھے اور ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ جا کر آواز اٹھائیے اور ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارا حشر حسینیوں کے ساتھ ہوگا اور جو خموش اور اپنے ضمیروں کو مار کے پڑے ہوئے ہیں ان کا حشر یزیدیوں کے ساتھ ہوگا یہ ایسی ہی بات ہے مفتی صاحب کہ جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھ میں جلائے جا رہا تھا تو پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہا تھا اور اس کو بھی معلوم تھا کہ اس قطرے سے آنکھ نہیں بجے گی لیکن وہ اسی لئے جا رہا ہوگا کہ جب بروز محشہ پوچھے گا اللہ کہ تُو نے کیا کہا تو وہ یہ تو کہہ سکے گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا اور اسی بات کے ساتھ پرگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا اور ملتیں چھوڑے سے بریک کے بعد پرگرام بس میں سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید اور میں جاؤں گا فیصل بھائی کی جانب اور درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نظران عقیدت پیش کریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر برپر سادے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے تُو زندہ ہے والا 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 اللہ مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رزا لپس دشمن ہے دم میں نالا رزا لپس دشمن ہے دم میں نالا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے جمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مرے چھپ جانے والے فیصل بھائی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے کہ تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا عقیدہ اہل سنت پیش کر دیا آپ نے ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا حافظ رزوان صاحب سے کہ نظرانے عقیدت پیش کریں عقیدت پیش کریں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکے پینا ڈالا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکے پینا ڈال جن کی آن کھاں ایک آن چھوڑ کے صدقہ تیرا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تیرے ٹکڑوں سے مسلمہ نے گیا اور میں تو مالک ہی کم ہوں گا کہ غمالک کہ غبیب میں تو مالک ہی کم ہوں گا کہ غمالک کہ غبیب یعنی مغب مغب میں نگی میرا تیرا نہیں سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا کیا بات ہے حافظہ ماشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آگیا اور عبداللہ بھائی میں چاہوں گا کہ اس مزے کو آپ ڈبل کر دیں اپنی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پنجابی کلام میرا دل کر رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پر رہ دے ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پر رہ دے ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پر رہ دے میری آسا میری آسا میری آسا امیدہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بھو اٹھے غر رہ دے ملج پالا دیا ملج پالا دل Wag امیدہ دے ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا نمگتا ہاں میرے پلے پلے بھرے رہ دے دعا منگیا کرو سہیوں میرا پلشنشن نرس جاوے دعا منگیا کرو سہیوں میرا پلشن نرس جاوے جنادے پیر رس جاوے جنادے پیر رس جاوے او جو دے بھی مرے رہ دے ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے ماشاء اللہ کیا بات ہے عبداللہ خلیل بھئی جیسا کہا تھا ویسے ہی ڈول مزہ کر دیا ابن اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت دکھے اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کر ملتے ہیں بریک کے بعد پروگرام بزمے سناغر میں ایک بار پھر خوش آمدیت اور ناظرین ہمارے اس پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئی اس مقابلے کا اور جن کے امیدوار یہاں پر موجود ہیں جن کے نام ہے عبداللہ علیاس اور احسن لودی آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدیت آپ لوگ تیار ہیں پوری تیاری سے آئے سوالہ شروع کروں تو عبداللہ علیاس سب سے پہلے آپ سے میں سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے فتہ مکہ کے موقع پر خان کعبہ کی چھت پر کس نے ازان دی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی جواب بالکل درست ہے آپ کا اور اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ حضرت وحشی بن حرپ نے کس جنگ میں جھوٹے مدعی کو قتل کیا حضرت وحشی بن حرپ نے کس جنگ میں جھوٹے مدعی کو قتل کیا مدعی کو قتل کیا غزوہ احد نہیں جنگ یمامہ چھے یہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے اور فتہ مکہ کے موقع پر حضرت بلال نے کس وقت کی ازان دی تھی ازان زہر بلکل صحیح آپ کا جواب درست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خان کعبہ کی چابیاں کس صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ چابیاں اب تمہارے پاس رہیں گے حضرت طلع رضی اللہ تعالی نہیں قریب قریب تھوڑا سا تھوڑی سی گڑھ بڑھے حضرت طہ نہیں ایک آپ کو اور موقع دوں گا آپ کو پورا نام بتانے ہے طلع صحیح ہے اس سے پہلے کیا ہے بن طلع آتا ہے حضرت عثمان حضرت عثمان بن طلع بلکل آپ کا جواب صحیح ہے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی خدمت کس صحابی کو عطا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ایک موقع اور دیتا ہوں حضرت عثمان حضرت عباس بن عبد المطلیق یہ بھی آپ کا جواب غلط ہوا اس کے ساتھ ایک سوال ہو لیتا ہوں فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شہر کے داخلے کے وقت کہاں نفس کیا تھا کانے کعبہ بھی مجد الحرام دوسرے سوال کر لیتا ہوں آپ سے فتح مکہ کے روز قریش مکہ کی اکثرت اسلام لائی سب سے آخر میں کون اسلام لائے حضرت عبو سفیان نہیں مرتے ہیں اور مرتے ہیں مرتے ہیں میں نے سب سے پہلے کا نہیں پوچھا سب سے آخر کا پوچھو جو آپ حضرت عبو سفیان کا کہہ رہے ہیں سب سے آخر میں کون لائے ہیں آخر میں حضرت عبو قحافہ یتیمی آپ کس جلیل قدر صحابی کے والد تھے ہیں حضرت عیوب انساری حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ بھی آپ کا جواب غلط ہے اور اب میں چلتا ہوں احسن لوگی کی جانے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا تھا لا تصرف علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی گناہ کوئی وہ بالکل آپ کا جواب درست ہے پتہ ہے مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا تین شخص آتے ہیں ان کے قتل کا اعلان کیا تھا تقریبا نام بتائیں نام آپ سے دوسرا میں نے سوال پوچھا تھا آپ کو بھی ایک دوسرا چانس دیتا ہوں میں پتہ مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں غسل فرمایا تھا نکابہ میں خوش فرمایا تھا نہیں جواب کا غلط ہے اپنی چچا ذات بہن کے گھار غسل کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز بطور شکرانہ دا کی تھی دو رکعت پڑھیں جیتے ہیں مفتی صاحب مسکرار ہے مفتی صاحب کو جواب معلوم ہے اس کا آٹھ رکعت یہ بھی آپ کا جواب غلط ہوا پتہ مکہ کے دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطاب فرمایا تھا نہیں کوہ صفہ پر یہ بھی آپ کا جواب غلط ہوا پتہ مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بطوں کو کس چیز سے گرایا تھا کلاڑی سے نہیں کلاڑی نہیں تھی لکڑی کیا وہ ہوتا کچھ ہے کمان کی نوکتی کمان کی نوکتی وہ کون سے دو پیغمبر ہیں جو کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا آتا ہے ذکر جی بالکل اور اس طرح کے والی صاحب کا بھی عزب دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام آپ کا جواب دوسر ہے لیکن آپ نے کافی غلط جواب دیئے ہیں تو آج کے جو فاتح ہیں وہ عبداللہ علیہ السلام ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور مفتی صاحب آپ کے جانب دوبارہ ہوں گا بات ہو رہی تھی فلسطین کی حکومت کی بات نہیں کرتے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان عوام کی تو عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے وہ کیا کر سکتی اس وقت فلسطین کے لیے دیکھیں روح صاحب اس وقت وہ نہت مسلمان ہیں ان کے بچے اور ان کے بڑے ان کے خواتین اس وقت بھوک و پیاس کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے ہاں آج مختلف قسم کے نعمتیں ہیں سہر میں افتار میں یقین جانی ہے جب ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ سہر کے لیے کوئی چیز میسر ہے نہ افتار کے لیے میسر ہے اس وقت ایک تو ضرورت یہ ہے کہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور پھر بطور قوم قرآن کریم نے ہمیں بتایا سورة النساء کے آیت نمبر 104 ہے وَلَا تَحِنُوا فِبْتِغَائِ الْقَوْمِ کہ تم کیوں سستی کرتے ہو ایسی قوم کو تلاش کرنے میں جو قوم کافر ہو چکی ہے جو قوم زیادتیاں کر رہی ہے اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعَلَى يَرْجُونَ اور تم ان کے دھونڈنے میں سستی نہ کرو یک زبان ہو کر متحد ہو کر یک زبان ہو کر ایک یہ وعد اٹھاؤ اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرو قدم بڑھاؤ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو احکامات دیئے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے اس مشکل گھڑی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے جس طرح ہو سکتا ہے تعامن کریں بالخصوص ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے جو ہے سہر و افطار کے لیے جو چیزیں نہیں ہیں یہاں سے ان کے ساتھ تعامن کریں کیونکہ آج وہ مشکل گھڑی میں ہیں کال کو خدا نہ خاصتہ ہم بھی مشکل میں آسکتے ہیں بلکل ایسا یہ بجا فرمایا اور ناظرین دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے بہت بھی خوبصورت آواز کے مالک صنع خوان رسول قاری عبیداللہ کمال صاحب نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بہت بہت خوش شام دیت ہماری اس بز میں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سنا تک ہے کافی طبیعت آپ کی ناساس ہو گئی تھی مالک کا کرم ہے کہ طبیعت آپ کی بہتر ہے اور اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حدیعہ انہا پیش کر رہے ہیں نکنی سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جس جاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہتر پہ بلانی آ جسے چاہتر پہ بنا لیا جسے چاہتر پہ بہت ہے موسیقی موسیقا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں مفسی صاحب آخری لاسٹ مناڈے کوئی دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ماہ سیام کو ماہ غفران کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور حضور کے اصحاب نے گزارا حضور کے اولاد نے گزارا اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے دعا بھی کریں اور میں بالخصوص آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حمد دے استقامت دے آپ کو اللہ اور عروج اور ترقیہ دا کریں آمین جزاک اللہ بہت شکریہ اس دعاوں سے نوازنے کے لئے اور ہمارا پرگام ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا کر سکتے ہیں اپنی پسند نہ پسند اپنی آرہ سے آگر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے راو کرامت سنگر کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ